ہم جو یہاں آئے ہیں ہمارا زیادہ جو یو این ڈی پی کا پروگرام تھا جس میں ایس ڈی جیز کا حوالے سے جو ہمیشہ پروونس کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں اور ہمیشہ یہ زور دیا جاتا ہے کہ جو ایس ڈی جیز جو سیونٹین گولز ہیں اس میں انوارمنٹ بھی آتا ہے ایڈوکیشن بھی آتی ہے اس میں ہیلتھ بھی آتا ہے اس میں بہت تقریباً تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے کہ صبحوں میں جا کے اس کو زور دیا جائے کہ ان کو ایمپلیمنٹ کر دیا تو وہ تو اس حوالے سے روٹن کی میٹنگز ہوتی ہے آئے کافی ہمیں خوشی بھی ہوئی وزیراللہ صاحب سے بھی ہم ملے انہوں نے کافی ڈیٹیلز سے باتیں کی اور خوشی ہوئی جو انہوں نے جو فیوچر کی باتیں کی ظاہر ہے مشکلات تو ہیں پورے پاکستان میں مشکلات رہی ہیں اور ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ مشکلات کیوں رہی ہیں کہ جو ملک تیس ہزار ارب روپے کا مقروض ہو تو اس کا ویو فاروڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے ظاہر اس میں ٹائم لگے گا تو اکثر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آہ گورنمنٹ نے کیا کیا پانچ مہینے گزر گئے حکومت نے کچھ نہیں کیا تو بہت سارے سیکٹرز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کامیابی موجودہ حکومت کو ملی وہ آپ کسی اور اتنے کم وقت میں ہیں کہ سارے محاظوں پہ کہ آپ کے ایک مقروض ملک آپ کو ملا ہے تمام ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گیس سوئی گیس ایک سو چون ارب روپے خسارہ پی آئیے دیکھیں تین سو پچتر ارب کا خسارہ بیجلی کا دیکھیں ساڑھے بارہ سو ارب کا خسارہ تو اگر یہ ریلوے دیکھیں مختلف جو ادارے ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس پہ آپ جائیں تو ان اداروں کو تو بیڑا خرک ہو چکا تھا آج وہ ادارے جو ہیں وہ کوشش ہو رہی کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کے جائے اور ایسا وقت تھا جو ملک دیوالیا ہونے لگا تھا جس حکمت عملی کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے اس ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا جس طریقے سے انہیں معاشی جنگ لڑی کرپشن کی خلاف جنگ لڑی اور سب کے سامنے ہیں